اسلام علیکم جی مائی نمیز نبیل علی پاکستان اور آج ایک کہلیں کہ بڑا خوشی کا لمحہ ہے علی بھائی جو ماشاءاللہ ہمارے کامیاب فارمر ہے شاید آپ کی پہلے کوئی انٹرویو ہوا تھا فرسٹ ہوا ہے انٹرویو ادھر ہی ہوا تھا جب بوکنگ کرانے آئے تھے ہاں جب بوکنگ کرانے آئے تھے مگر ڈلیوری آپ کو ملی تھی فارم سے اس وقت نہیں تھا کچھ ہوا تو علی بھائی جی میں تھوڑا سا تعرف کروا دیتا ہوں انہوں نے لاس سیزن ہم سے کچھ نہ بڑھ لیا تھا یہ یہی بتائیں گے گجرہ مالا سے بلونگ کرتے ہیں اور بڑی ریولوشنری ان کے رزلٹ رہے اور یقین جانے کہ جو میں نے سب سے مین تھی کچھ فارمر دیکھے ان میں سے ہیں اور نو ڈاؤٹ ان کا وہ کہتے ہیں جیسے انیورسٹی میں سارے اے آئیں تو وہ کہتے ہیں ان کا سی جی پی اے فور بائی فور ہے تو ان کا بھی ماشاءاللہ سی جی پی اے فور بائی فور آیا تو ابھی تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ علی بھائی نے کیا کیا اچھیب کیا علی بھائی سب سے تہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہم سے بکنگ کب کروائی تھی ہم نے بکنگ کروائی تھی یکم اگست کو یکم اگست کو تو برڈ کب ملا تھا ہمیں چار سپتمبر پر ملا تھا میں تتقیب ہمیں ایک ماہ بعد ملا تھا ایک ماہ کا لیا تھا ایک ماہ کا چزہ انہوں نے بک کروایا تھا تو ایک ماہ بعد ملا تھا تو یہ تو یہ کنڈسٹ اٹھا ہے جو ہمارے فارمر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بکنگ آج کروائیں گے تو چھولہ کیوں لیٹ ملے گا تو آپ نے بھی انتظار کیا تھا تو دوسرا یہ بتائیے گا کہ کتنے چھزے آپ نے لیا تھے میں نے لیا تھے 150 فیفٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں سے ایج ان کی تھی وان منت لیکن تھوڑا سن کا سائز کا ڈیفرنس تھا ٹھیک ہے تب اللہ جنہاں رسیب کرے حافظ آپ کو انہوں نے مجھے کا بھی تھا کہ آپ ایک سائز کے لوگ بیشہ کو اس کا آپ کو تھوڑا جیادا پیمنٹ زیادہ بھی کرنی پڑتی ہے تو آپ وہ لو یا آپ چھوٹے لے لو ایک سائز کے لے ایک ویٹ گروپ کے لے ایک جو ویٹ آن کا لوگ لیکن وہ تابہ کچھ اپنا کس پیریس نہیں تھا اور ایک ہوتا ہے کہ بندہ نیا نیا ہوتا ہے بندہ کہ میں جو کر رہے ہوں صحیح ہے صحیح ہے جذباتی ہوتا ہے بڑے ہیں یہ صحیح رہے ہیں کہ وہ بیس کو بڑے لے گیا تک باقی ایک سو تیز جو تھے نا وہ تقریباً ایک سائز کے تھے یہ بس اصل میں یہ جو ینگ جنریشن ہے یہ بڑی جذباتی ہوتی ہے انٹرویو تو ماشاءاللہ چلتا رہے گا میں بتاتا ہوں رات کو میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ تین سال دو ماہ کا تو بچوں کو ہوتا کہ سارے کام ہم خود ہی کریں نا تو رات کو گیا وہ پچھلی سیٹ پہ کھڑا تھا تو مکڈورل سے ہیپی میل لینے لگے تو اب وہ میں نے پچھلا شیشہ پیچھے کیا تو اس کی جو ہے نا انکل تھوڑی سی دبان نا بچہ ہے نا ابھی تتلاتی ہے تو میں ایک ہیپی نگٹ وارٹر بورٹل اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کہتا بیٹا آپ کیا کہہ رہے ہیں تو میں نے شیشہ کر کے نیچے کیا تو جو ہے نا میں بولنے لگا تو وہ مجھے نا میرا بڑا فرینڈلی اپنے بچوں کے ساتھ ہے نا تو وہ مجھے نا پاپا بابا نہیں کہتا بیل کہتا نا تو مجھے کہتا بیل آپ چھپ کرو میں بتاتا ہوں تو وہ بھی میں چھپ کر گیا میں کہا بھئی خود بتاؤ تم نا پھر جب سارا سمجھ نہ آیا تو مجھے کہتا بیل آپ بتاؤ تو ایسے ہی ہے آپ کی بھی ماشا اللہ جو ہے نا بچے ہمارے آپ بھی شکیلت ہیں تو اس وقت نہیں سمجھے آپ سمجھ گئے نا نیا الحمدللہ تاب بھی سمجھ گئے تھے لیکن وہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ تاب یہ چیز کی ذہن میں کہ پتہ نہیں کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا آپ کا کاروبار آنا آپ کہہ رہے ہوگا کہ آپ کو بڑا جو ہے وہ رہے ہو چھوٹا لے جو لیکن بعد میں جب اس کی گریڈنگ پہ آیا تھا نا اس وقت پہ مجھے ایک سائز کال آنا چاہیے تھا ٹھوٹا یہ تو پاس ثابت یہ ہوا کہ جو چیز ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مان لیا کریں بعد میں پھر آپ نے بھی کہنا ہے کہ بیل آپ بتائیں تو ابھی ایک چیز بتائیے گا کہ دیر سو چھوزہ آپ نے لیا اور تقریباً چارک ماہ ستمبر تھا اکتوبر نومبر دسمبر تین ماہ آپ نے تقریباً چلایا ستمبر اکتوبر نومبر اور دسمبر چار ماہ چلایا تو پہلا انڈا آپ کو کتنی دیر بعد آ گیا تھا مجھے انتیس تیس نومبر کو میرے پہلے دو انڈے تھے اس کی مانا آپ کو پچھر بھی سند کی ہوئی مجھے بلکل بھیجی تھی وہ ہوا یہ کہ میں نے ان کو ویڈیو کال پہ لیا ویڈیو کال کی ریکارڈنگ کی تو جب ساری ریکارڈنگ ہوگی تو مجھے پتا چلا میں نے اپنا مایکرو فیلم انیبل ہی نہیں تھا کیا ہوا تو میری واضح ہی نہیں تھی جاری آپ کی آرہی تو آپ نے مجھے کہا تھا ویڈیو بنا کے میں جو میرا ویڈیو آگیا وہ چل نہیں تھا رہا تو یہ تقریباً آپ چھے ستمبر کو ایک ماہ کا بڑھ لے کے گئے تھے تو چھے ستمبر اکتوبر اور نومبر اینڈ پہ نومبر اینڈ پہ تقریباً چار کے ماہ میں آپ کو آ گیا انڈا جی اس میں یہ تھے جو پہلے بیس تھے نا وہ میری بیس کی جو انڈے کی ہے وہ تقریباً چھے کے ساتھ دسمبر کو میرے بیس انڈے پورے ہو گئے تھے پورے ہو گئے تھے ماشا اللہ یہ جو لومن کمپنی کہتے ہی ہم کہتے ہیں کہ سترہ ہفتے میں انڈا شروع ہو کہ بیس ہفتے تک فیفٹی پرسنٹ ہو جاتا ہے وہ آپ نے مطلب اس کو تھنڈی گیٹ کرتے ہیں کیسے ہی ہے الحمدللہ میرے تو آج اکتیسہ ہے جو دسمبر ہے نا اس ڈیٹ پہ میرا یعنی کہ پیشنے سال کے اینڈ تک ہنڈرڈ پہ پروڈکشن ایک سو دو کی پروڈکشن ماشا اللہ ماشا اللہ وہ ابھی ہم آتے ہیں ایک سو دو کتنے میں سے آپ نے ڈیر سو چوزا لیا تھا جی تو ڈیر سو میں سے کتنے مرے آپ کے میرا الحمدللہ کوئی بھی نہیں مرہا میں بمار ہوئے تھا تو میرے اس نے ٹینشن ہو گئی تھی کہ یار کچھ ہو نہ جائے یہ جی ماشا اللہ بہت ریولوشنری ریزلٹ راکھ اکثر جب ہم کہتے ہیں نا نائنٹی سیون پرسنٹ برڈ جو نا ریڈنگ میں سروائیو کرتا ہے ستانوے فیصد تو ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ لومن نے اپنی گائیڈ میں یہ لکھا ہے پریکٹیکلی ہم نے زیادہ دیکھا ہوتا یہ ہے کہ لومن جرمن کمپنی یورٹی یونین میں تو علی بھئی ادھر ہوتا یہ ہے کہ جو چیز آپ نے لکھ دی ہے اگر اس کو ثابت نہ نہ کر سکے تو آپ اوٹ او فلا میں لے جاتے ہیں نا تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر ہزاروں فارمرز کا نا ایوریج نکال کے دے رہے ہوتے ہیں ان ریالیٹی بہتر پر فارم کر رہا ہوتا ہے جیسے ما شاء اللہ انہوں نے جب ہنڈرڈ لیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ چلے پہلے ماں مارا ہو سکتا اس ہنڈرڈ میں سے ون ففٹی میں سے ایک دو مڑا ہو مگر آپ کا ما شاء اللہ ڈیر سو میں سے کوئی بھی نہیں مارا کوئی بھی نہیں مارا تو مگر یہ تھوڑا سا ہمارے فارمرز آپ کو بتائیے گا کہ کتنے سال کا پولٹری کا تجربہ تھا آپ کا کہ اتنا چھردن لیا آپ نے اس ٹائم پہ میرا جو تجربہ وہ چار ماہ کا چار ماہ کا مطلب آپ نے ڈیر سو بڑھ لیا تھا اس سے پہلے پولٹری کا کام کرتے تھے چار ماہ مجھے بھی لیا اس سے پہلے اس سے پہلے کوئی نہیں تھے چار ماہ چار دن کا بھی نہیں چار ماہ چار دن کا تجربہ نہیں ہے چار ماہ چار ماہ اور یہ آج پہلا دن ہے نہیں وہ بھی ماشاء اللہ بھی یوٹیوپر ہو گیا نا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ٹیکنیکل جواب دینا نا تو وہ ماشاء اللہ جی ہیز فرس ٹائمر پہلی دفعہ انہوں نے کام کیا اس سے پہلے کبھی مرگی نہیں تھی سنبھالی نہیں حافظ نے پہلے سنبھالے تھے چوزے میں نے بلکل بھی نہیں تھی سنبھالے تو اس سے پہلے کیا آپ کوئی اور کام کرتے تھے وہ بھی ہمارے فارمرز کو بتائیے اس سے پہلے سعودی عرب تھا ہاں ہاں تو اس سے پہلے سٹیڈی کی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا تو سعودی عرب چھ سات سال لگا کے آکے انہوں نے یہ کیا تو ابھی آپ مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم جب آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ یہ تجربے کے طور پر لے رہے ہیں تو تجربہ مطلب آپ کے حیال میں آپ کامیاب ہے جی اسی لیے تب میں نے ایک ماہ کے لیے تھے اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک دن سے لے کے نا اس کی ویڈنگ کرو ہو دی ماشاء اللہ تو آپ ہمارے فارمرز کو بتائیے کہ پہلے دیر سو لیا تھا ابھی کتنا لے رہے ہیں ابھی بائی سو ماشاء اللہ جی یہ ہے جی سکسس وہ کہتے ہیں کہ کسی پرادک کا دیکھنا ہونا کہ وہ کامیاب ہے یا نہیں تو اگر آپ کا ریپیٹ آڈر آ جائے نا تو آپ سمجھیں مارکیٹ میں آپ کی پرادک کامیاب ہے کہ ایک دفعہ یوز کرنے کے بعد کوئی دوسری دفعہ جو ہے نا اس کا آرڈر کر دے تو الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں کہ جس طرف ہم چلے تھے ہم نے پہلے خود تجربہ کیا تھا پھر لمن بیچنا شروع کیا تھا تو ہم نے تو اس کو بڑا کامیاب پایا تھا اب ماشاء اللہ ریزلٹ بھی آنا شروع ہو گیا تو علی بھئی آپ کے آپ بتا رہے ہیں ڈیر سو برڈ ہے آپ کے پاس نا تو آپ کے پاس انڈے کل کتنے آئے تھے ایک سو دو پرسوں کتنے تھے پرسوں تھے نائنٹی سکس نائنٹی سی اس سے ایک دن پیچھے نائنٹی و نائنٹی ون نائنٹی سکس اور ایک سو دو چلے ایک سو دو کو ڈیر سو پہ ڈیوائیڈ کروں تو یہ آپ کا جو ہے نا سکسٹی اے اچھا یہ فارمرز ایک ریکویسٹ کرنا جا رہا ہوں کہ ایکچلی نا ہم ڈیفرنٹ کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو یہ جب آپ کالز پہ کالز کالز پہ کالز کرتے ہیں تو ہمارا بیسک کام بھی خراب ہو رہا ہے تو بہتر ہی ہے کہ آپ ہمیں نا ویٹس ایپ کیا کریں یا آئی ڈونٹ نو یہ چار دفعہ میں نے فون کٹ پہ کٹا ہے تو پھر ہمارا بھی ٹرانس خراب ہوتا ہے تو یہ ابھی بھی ہم کٹیں گے تو آپ سے بھی ریکویسٹ یہ کہ اگر ورسپ کر دیا کرے تو یقین جانے خدا کی قسم ہم رواب دیں گے اتنے بے سبرے نہ ہوا کریں جو ہے نا سیر آئی لیٹس مووو آن تو جو ہے نا سکسٹی ایٹ پرسنٹ آپ کے ایک آ رہے ہیں تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو ابھی آفر ہوئی ہے مارکیٹ میں کتنے کی وہ پیٹی سکس انڈرڈ کی جو عام جو ہوتے ہیں نا یہ انڈے وغیرہ سپ اس سے بات کی تھی ایک نے چوراسی سو کہا تھا ایک نے چھے سی سو تک کہا تھا اچھا جو چھے سی سو جنہوں نے کہا ہے نا انہوں نے بڑا مارجن رکھ کے کہا ہوگا تو آج اگر میں کہوں کہ آپ کے ابھی ستر پرسنٹ انڈے نہیں ہوئے تو آپ کی مرگی آج کتنی ڈیر سو مرگی کتنی فیڈ کھا رہی ہے ابھی آنے سے پہلے میں تقریب پچاس انڈے اٹھا کے ہوں اچھا ماشاء اللہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ ڈیر سو مرگی کھا کتنی رہ ہے یہ فیڈ یہ چودہ کے جی چودہ کے جی اگر کھا رہی ہے تو آپ کا بیگ کتنے کا لے رہے ہیں آپ فیفٹی ایٹ اینڈڈڈ ہے لیکن وہ ڈسکاؤنٹ کے بعد وہ فیفٹی آئی فنڈڈ سیونڈڈ 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 اچھا نہیں ہم اس کو فیفٹی آئی مطلب ڈسکاؤنٹ ریٹ ٹین پرسنٹ آپ سے سکس آل گھنٹ ہی لگا ہے نا جو مارکٹ ریٹ چل رہا ہوں مارکٹ ریٹ اور یہ ہ ہوتا ہے جی مارکٹ ریٹ جو ہوتا ہے نا ٹین پرسنٹ اس پر ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیش ریٹ ہوتا ہے تو چھے ہزار کے اگر بڑی ہو تو چھون سو کی ہم پچھ پنسو کی بڑی لگا لیتے ہیں پچھ پنسو کی بڑی لگائیں تو پچاس کیجی فیڈ ایک سو دس روپے پر کیجی آپ کو پڑ رہی ہے تو آپ نے چودہ کلو آج ڈالی ہے چودہ کلو اگر آپ نے ڈالی ہے تو پندرہ سو چالیس روپے کی آپ نے فیڈ دی اور آپ کو کل ڈالی ہے ایک سو دو جو ستر پرسنٹ تو آپ کو تقریباً پندرہ روپے کا ڈالا پا رہا ہے تو اس کو تھری سکسٹی پہ کروں تو یہ چون سو پینتیس روپے میں آپ کو پیٹی پا رہی ہے اور یہ ستر پرسنٹ پر آپ بیچ رہے ہیں اگر آپ وہ بڑا ریٹ بھی لے لیں بھی پروفیٹ ہے اس نے میں چھاسی سو بھی کہتا ہوں تو ماشاءاللہ تین ہزار ایک سو چون سٹھ روپے آپ کمہ رہے ہیں تو یہ ایک پروو ہے کہ ان کا ماشاءاللہ پروفیٹیبل بھیجنا ہے اور یہی پرڈکشن اگر نوے پرسنٹ پر چلی جاتی ہے چار ہزار پنتالیس سو سے پانچ ہزار پر پر پیٹی انکم ہونی چاہیے تو یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ ہیز موٹیویٹیر اور یہ کہتے ہیں کہ اب میں نے بائیسو بڑھ ڈالنا اچھا ایک چیز بتائیے کہ علی بھائی کہ آپ نے کہا کہ اس کام میں آنے سے پہلے مجھے جتنے لوگوں نے کہا تو انہوں نے کہا جی پولٹری میں نہ آئیے گا تو وہ کیسا تھا اور ان کے کہنے کے باوجود آپ پولٹری میں آئے اور پولٹری میں آ کے آپ کو کیسا فیل ہوا یہ تھوڑا سا بتائیے گا پولٹری میں بھی میں نے آنے سے پہلے بھی نا تھوڑا سی ریسرچ کی تھی اس میں یہ کہ پولٹری میں نے دو کام ہے ایک ہے آپ میٹ پہ چلے جاؤ ایک آپ پہ چلے جو ایک ہے پہچی ہے کہ اگر آپ کو پہتے جانے تو اس کے لیے آپ کے پاس دو آپ موٹیر schی Une اور اگر گلر مرگی اور اگر ایک ہے پہ چلے جاؤ اے اس میں بھی آپ کے پاس تین آپشن آجاتے ہیں پہلے نمبر پہ آپ موٹی پہ واپس ماندے سکتے ہیں دوسرے پہ گولڈن میسری اور تیسرے پہ آپ کے پاس موٹی پہ چلے جاتے ہیں جنون ہے tiene پہلے نمبر پہbreaker اپس موٹی ہے اس میں بھی آپ کے پاس پورتہ آپشن کی ماشاء اللہ براون لیئر کی جو پینسی میں آجاتی ہے پینسی میں یہاں آپ چوزا انڈا لیں اسے چوزا نکلوائیں وہ بیچیں لیکن اس میں آپ کو کر بہت زیادہ کرنی پڑتی اور اس کے ریٹس کا کوئی نہیں ہوتا کہ آپ ایک میسال ہے کہ آج لیئر پانچ سو کا برڈ وہ چھ مہینے بعد جب آپ کی پروڈکشن آئی ہے ساکمین اندباد آئی ہے وہ پانچ سو کا لیئر ہے کو سوکا بھی نہ آگے آپ کا جو ٹیار برڈ ہے وہ بھی سوکا ہو جائے یہ بھی کوئی پتا نہیں یہ ایک جوا ہے ریسک ہے اس میں ریس فیکٹ بتائیے گا کہ جن لوگوں سے آپ نے مشورہ کیا تھا جو کہتے ہیں پولٹری میں نہ آئے تو وہ کامیاب فارمر تھے سکسیسفولی کام کر رہے تھے الحمدللہ جن کو میں دیکھا ہوا اللہ کا شکر ہے وہ کافی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں مگر آپ کو روکتے تھے روکتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی برا کسی کا کیا ہے یا تو کوئی ماما کی بدعا ہے یا کیا یہ اس کام میں آ رہا ہے لیکن کاروبار کوئی میں کسی کاروبار کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھتا اب ایک ہمارے فارمرز کو بتائیے گے کہ وہ ماشاءاللہ کامیاب تھے اور وہ کہتے تھے کہ مطلب بدعا لیا یا یہ کیا اب آپ بتائیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ کامیاب فارمر ہے نا آپ نے جس لیول پہ کیا ایکسیلنٹ لی کیا ہنڈرڈ آؤٹ او ہنڈرڈ مارکس لیے آپ بہتا چھوٹا بتائیں کہ کیا لوگوں کو اس کام میں آنا چاہیی یا نہیں آنا چاہیے کوئی بھی آگر آپ نے کسی انسانیٹ ب tightened کرنا اس کے لئے میں نے تو اس کو سائیڈ بینس لے کے نہیں چلتا تھا ٹھیک ہے میں اس کو مینا بزنست اپنا لے کے چلتا ہوں ماشاءاللہ ٹھیک ہے کیونکہ میں اس کے لئے یاں پر اگر کام نہیں کر رہا听 اس میں اسی چیز پر میں اس کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو اس کے ساتھ میں اپنے سائٹ بزنس سار کروں اس کو مبنا مین بزنس رکھیں آپ وہ کام نہیں کریں گے جو لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا نہیں میں کوئی جب ہی ہے کہ میں کوئی سے مشورہ دوں گا یہ کام کرو میں ابھی شیٹ بھی دیکھنے کے لئے گیا ہوں نا تو ان کو میں نے ساری ٹوٹل انفرمیشن دی ہے اس میں یہ فرق ہے یہ فرق ہے یہ فرق ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے مجھے نہیں بھی دینا آپ نے خود بھی کرنا یہ نہ کرو یہ کام کرو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اچھا مشورہ کسی کو دینا سنت ہے ایک چیز جو میں نے علی بھائی میں دیکھی کہ ماشاءاللہ بڑے مینٹی ہے اور یہ نہ دماغ سے کام لیتے ہیں انہوں نے ہم سے گریڈ شیٹ مگوائیں اس کو فیل بھی کیا تقریباً چار دفعہ فیل کر کے چار دفعہ گریڈنگ کی آپ کو لمن کی گائیڈ بیجی کوئی ایسا صفحہ ہو جو آپ نے نہ پڑھا ہو نہیں میں نے تقریباً سب کو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو جیسے ابھی فیڈ ہے وہ پچھ پنٹ گرام ہر مہینے سات سات گرام وہ بڑھتی رہتی ہے وہ جتنی فیڈ بھی ہے وہ بھی سات مہینٹ کاپی پہ لکھتا رہا ہوں کہ اتنی فیڈ ڈالی ہے ہر چیز ڈیلی کی بیشتر ہے ان کی کامیابی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کی محنت کے بعد جو چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ انہوں نے ماں باپ کی دعائیں ماشاءاللہ چیزوں میں ایک جو چیز ہے کہ انہوں نے کام کو کام کی طرح کیا آپ یقین جانے کہ ایک برد کی آنکھیں خراب ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں سے اپا ڈال دیا تھا دس دفعہ حفظہ کو کال کی تھی واتس اپ پہ تو میں پچاس دفعہ ہوں ان کو میسے کی حفظہ بتا دیں حفظہ میں آپ کو لکھے بیج حفظہ ابھی لکھے بیج حالانہ کو جنرل صاحب کو یہ نہیں کہا کہ بھئی یار میں ابھی بتا رہا ہوں کہتے ہیں میں ابھی لکھے بیجیت ہوں ان کو باعث میں سے کہا حفظہ بھی بیجانی حفظہ کہہ رہے ہیں میں لکھ رہا ہوں لکھ رہا ہوں تو یہ ان کی ایک ان کے کام سے لگن تھی جو آپ کو گریٹ شیٹ بیجی تھی مجھے یاد ہے کہ میں نے بیجی تھی تو کتنی دیر بعد گریڈنگ آگئی تھی میں نے صرف وہ فل کرنے پر جو بزن کرنے پر جو ٹائم لگا تھا وہ ہی لگا تھا تو یہ جذبہ تھا یہ انرجی تھی ابھی ہم جو انا مامو ہیں ان کے جو انا علی صاحب کے تو ان سے جب ہم بات کر رہے تھے تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بیٹا میں ان کو جو انا کہہ رہا ہوں کہ شیٹ اپنا لے اپنی جگہ کا اپنا ہوتا ہے یہ نا رینٹ پہ شیٹ دیکھ رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ ماشاءاللہ جتنا ان کی انرجی ہے اور جتنے یہ موٹی ویٹی رہنا یہ شیٹ اپنا خود بنا لیں گے اور میں یہ آج اپنے تجربے کی بیسیس میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح تندرستی دے ان کو بھی ہمیں بھی دیں دو سال بعد یہ اپنا شیڈ بنا کے ادھر بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ کیج اللہ میرا رہا تھا انشاءاللہ کنٹرول کیج فارم بنائیں گے تو یہ ویژن کی بات ہے خونسلے کی بات ہے انرجی کی بات ہے تو اگر ہم گھر میں ڈر کے بیٹھے رہیں گے یار میں تو پہلی دفعہ کر رہا ہوں میرے سے ہوگا نہیں ہوگا ہم نے کل بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی پروفیسر عزیز صاحب کی انہوں نے بھی فرس ٹائم کیا ان کا چار سو برڈ تھا پندرہ مرے مگر انہوں نے بتایا کہ ہماری وجہ سے مرے تو یہ ایک وہ چیز تھی کہ اگر تو گھبرا اگر بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے تو پھر تو بیٹھے رہیں گے تو آپ گھبرا ہے تو نہیں نہیں گھبرا ہے تو نہیں لیکن محنت ہے محنت کرنی پڑے گی تو اس کا صلح یہ لائف سٹارک کا کوئی بھی کام ہے نا کوئی بھی ہے وہ سب سے پہلے آپ کی محنت اس کے بعد اللہ کا کرن تو آپ نے یہ جو سارا کام کیا بھی آپ بتا رہے تھے کہ حافظ صاحب چھوٹے بھائیں علی بھائی کے تھوڑا سا ہمارے فارمرس کو بتائیے کہ آپ نے اپنی ٹیم کیسے بنائی ہوئی تھی دونوں بھائیوں نے چلایا کوئی باہر کا بندہ نہیں کوئی سینئر بندہ نہیں تھا تجربہ گار نہیں تھا تو تھوڑا بتائیں کہ آپ نے کیسے منیج کیا یہ آپ کو حافظ زیادہ بہتر بتائے گا بہت زیادہ کام یہی کرتا ہے حافظ صاحب تو ماشاءاللہ ایسے اثر ہے جیسے ہم ان کی نکاہ کی بات کر رہے ہیں نہیں ماشاءاللہ اس کی دو بیٹی ہیں ماشاءاللہ یہ تو پھر دوسرے نکاہ کی بات پر اثرے ہوگے نہیں دوسرا نہیں کرنا دوسرا نہیں کرنا دل ان کا کرتا نہیں کرتا ماشاءاللہ نے مینیج کیا ہم نے نا مطلب کام جو تھا وہ بانٹ لیا تھا نا نہیں کہ ایک ٹائم کا فیڈ جو میں ڈالتا تھا ایک ٹائم کا بھائی ڈالتا تھا بھائی ڈالتے تھے اور پانی بھی ایک دن ہم میں ڈالتا ہوں ایک دن بھائی ڈالتا ہے ایسے کام جو ہیں بڑی بڑی ڈیوائیڈ کی ہوئے ہیں کہ مطلب یہ کام کرنا یہ کام کرنا بھی ایزی ہو جاتا ہے ویکسینیشن ساری خود کرتے ہیں ویکسینیشن میں خود کی ہیں ٹھیک خود کی ہیں اور اس کے علاوہ دن میں کیا کہ ایکٹیویزی ڈالت کو در سوتا گھون ہے سوتا ہمارے وہ گھر کے ساتھ گھر ہے خالی تو اچھا ادھر رکھا ہوا ٹھیک ہے نیکسٹ کیسے پلان کر رہے ہیں بتائیے گا بھائی بتا رہے تھے کہ ایک بھائی ادھر آ کرے گا ایک ہم لیبر رکھیں گے وہ جو لیں گے ساتھ میں لیبر کا آدمی ہوگا صحیح صحیح چلے جی اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے گا یہ ایک کہلے کہ کامیاب بندے کی علامت ہوتی ہے کہ اگر وہ آج کے دن کام کر رہے ہیں تو اگلے دن کی وہ پلاننگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بائیس شیڈ دیکھے ہیں اس میں سے دو ایڈنٹی فائے کی ہیں اور جو ہے نا اپنی لیبر کی فارمیشن بنا رہے ہیں چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں کون کدھا دے گا آج ہم فرسٹ جنوری کو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ان کو ٹائم ملا ہے ستائیس مائے کا اور یہ پانچ ماہ پہلے تقریباً یہ ساری پلاننگ کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھے ویجنری بزنسمن کی علامت ہے کہ وہ پیچھے نہیں دیکھتے ہیں ڈسکرجنگ آسپیکٹس کو اپنی پرسنیلٹی سے دور کرتے ہیں موٹیویشنل آسپیکٹس کو دیکھتے ہیں تو ابھی جو ہے نا مامو بھی علی بھائی کے موجود ہیں ہم ان کو بھی نوائیڈ کرتے ہیں تھوڑا سا آپ بھی جو ہے نا چانس دیں مامو کو خود ہی بولتے جا رہے ہیں یہ ہوئی جرہا ہے آج آپ ذرا ہیلپ کر دیں مائیک لگانے میں تو آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ ماشاءاللہ یہ بچے انہوں نے کام شروع کیا تو آپ نے کیسا ان کو پایا اور آپ ابھی ان کے ساتھ آئے ہیں بوکنگ کروانے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ فیچر میں کس طرح چلیں گے اگر تو اسی طرح یہ ان کے اندر جذبہ رہا تو یہ انشاءاللہ پہلا بھی ان کا جو فلاق ہے وہ بھی کام جا گیا ہے تو آگے بھی یہ انشاءاللہ کام جا بھی رہیں گے اگر اسی جذبے سے کام کرتے رہے انشاءاللہ تو آپ نے مطلب یہ آئے سو دیا سے تو آگے انہوں نے کہا جی میں پولٹی فارمر بننا تو آپ بتا بھی رہے تھے کہ یہ کام گندہ ہے کل کے بتائیں آپ میں نے تو ان کو بنا آج بھی بلکہ ان کو بنا ہی کر رہا تھا یار یہ کام نہیں کوئی اور کام کر لو اچھا تو پہلے انہوں نے ان کا جو پہلا کام ہے وہ کامیاب رہا ہے انہوں نے ڈیڑھ سو بڑھ ڈالا تھا ماشاءاللہ اور ڈیڑھ سو کا ڈیڑھ سو یہ بھی تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچا ہوا ہے بچا ہوا ہے ان کا رزلٹ بھی آنا شروع ہو گیا ان کو تو یہ کہہ رہے ہیں اگر بھی یہی کرنا میں نے کہا چلو میں نے بھی ان کی خاطر کسی دوست کو کھایا کوئی یار ادھر شیڈ آیا شیڈ آیا تو وہ ذرا مجھے بتائیں پھر ادھر یہ ڈال لیں گے تو میں ابھی صد سے یہی بات کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا وقت تھا میری 37 year age ہے تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ بزرگ ہمیں بتائیں تو اب میں ان کو بتا رہا تھا کہ اب نہ زمانے نے پلٹی کھا لیا اب بڑے نہیں بتاتے چھوٹے بتاتے ہیں کہ مارکن میں کامیاب ٹرینڈ کیا چل رہا ہے کون سی کہلیں کہ نیا ٹرینڈ آ رہا ہے کون سی ٹکنالوجی آ رہی ہے تو میں یہ ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ میں نے دیکھا پچھلے چار ماہ تین ماہ میں جس انرجی موٹیویشن کنسنٹریشن کے ساتھ انہوں نے کام کیا تو یہ نکل جائیں گے یہ بائیسو بھی انشاءاللہ چلا لیں گے اور میں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے کہ یہ بائیسو برڈ سے انشاءاللہ اپنا شیڈ بھی منائیں گے تو ہم نے ابھی کنونس کیا یہ بھی بجاہ ہے آپ کے سپرویویشن میں یہ کام کر رہے ہیں اگر آپ ہی نیک نیتی سے ان کا ساتھ دیں گے تو پھر انشاءاللہ امید ہے ان کا نیا کام ہے پہلے ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا یہ اگر کوئی ذرا سی بات ہوتی ہے یہ آپ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں آپ ہی ان کی اچھے طریقے سے راہنمائی کرتے ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں ایسے نہیں ایسے کر لو تو آگے سے یہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کارزل جو ہے وہ اچھا دے رہا ہے آپ انکل نیک نہیں تھی تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکت دے ہم اپنے کاروبار میں سواب بھی کما سکیں مگر میں اس کو کہوں گا کہ ہم نہ پروفیشنل ہو کے سوچتے ہیں یہ ہم دینی اور برکت کی باتوں کو الگ بھی رکھتے ہیں آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر ڈیر سو برڈ کی کنسلٹنسی نہ دیتا تو آج آپ بائی سو کروانے آتے نہیں آتے کبھی نہ آتے تو ڈیر سو کو اگر آپ نے ملٹیپلائے کیا ہے بائی سو سے تو اٹس اباؤٹ بائی سو ڈیوائیڈیڈ بائی ڈیر سو چودہ پندرہ ٹائمز ایکسٹر برڈ کروا رہے تو بینگ اپ پروفیشنل بزنس بینگ اپ پروفیشنل بزنس میں سوچوں تو میری خواہش ہے کہ میرے پاس آٹھ ہزار پی ایس ہے اگلی دفعہ میں اسی دار منگ واہوں تو اگر اس طرح میں کامیاب ہوتا رہا تو میں آٹھ ہزار اسی دار کی بجائے ایک لاکھ سترہ دار منگ واہ رہا ہوں گا تو میں مطلب یہ نہیں کہتا کہ آپ ہم پہ یقین کریں یا ہم نیک ہیں میں نہیں کہتا میں کہتا ہوں پروفیشنل بزنس بزنس کرتے ہیں اور ان کو گریڈ شیٹ بھیجی ہے ہمارے دس سیکنڈ سے زیادہ ٹائم نہیں لگاؤنا ایسی بات ہے ان کے میسیجی سنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب اور میرا ملاہ کے ٹائم ایک یا ڈیر گھنٹ ہم نے ان کو قوالیٹی ٹائم دیا اور باقی وہ ٹائم دیا ہے جو یہ یوٹیوب پہ انہوں نے دیکھا تو اگر یہ دو گھنٹے دینے سے کامیاب ہو گئے ہیں اور دو گھنٹے ٹائم دینے سے یہ ڈیر سو سے بائی سو پہ چلے گئے ہیں تو بینگ اپ پروفیشنل ہمیں ٹائم دینا چاہیے تو وہ ایک پروفیشنل اسپیکس کو بھی دیکھیں اور باقی یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے ہم سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں انکل کہ انہوں نے برڈ لیا ہوتا ہے ہمیں پتہ تو آپ کو ہمارا پتہ تھا اس سے پہلے کوئی ریفرنس ہو ہم آپ کے پاس گئے ہو یا کچھ ہو کچھ نہیں تھا میں ایسے پرس ٹائم جب آیا تھا تاکہ میں نے بتایا تھا کہ یوٹیوب سے آپ کی ویڈیوز چیک کی ہیں سب سے پہلے میں یہ چیک کیا تھا کہ لوگ برون پاکستان میں ہے کس کے پاس ہاں ٹھیک ہے اس کے اجمل بھائی کے جو تھا انٹرویو تھا اگر آپ نے پاس لوگ برون پاکستان ایک ہے نکوی وہ لگو برون پاکستان کرتے پیچھ رہی میں کسی کا نام نہ لیں آپ وہ بھی لگو برون پاکستان پیچھ رہی تو اس میں سے آپ کا جو میں نے جو آپ نے طور پر ریسرچ کی اس کے اوپر جیسے لوگ برون پاکستان چلے جائیں وہاں پر آپ کا ادریس تو آتا لیکن ان کا نہیں آتا پہلے بھی جو پہلے بھی جو پہلے بھی جو پہلے بھی میں دیکھے گیا تھا تب جب میں سرشی آتا گوگل پہ لیکس پہ تو آپ کو فارم کی لوگیشن آئی پہلے میں فارم پہ گیا فارم سے پہلے بھی ملے تھے پہلے بھی آپ سے یہ ملے کہنے کہ یہ مقصد ہے کہ آپ کی پر اگر جان تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے جگہ جگہ جا کے اپنے آپ کو ثابت کر لے گی تو بہت سے لوگ بیچ رہے ہیں ان کی میربانی ہے کہ لومن بیچ رہے ہیں مگر یہ ہمارے پاس یہ ہمارے بیچ رہے ہیں مگر یہ آپ نے خود اسیس کرنا ہے کہ کسے لینا کیسے لینا تو ہم کسی کو تھنٹی کرنی کرتے ہمارا رہے ہیں آپ سب اس چیز سے ایک موٹیویشن نے کہ ماشاء اللہ فرس ٹائم انہوں نے شروع کیا اور ہنڈر آؤٹ آف ہنڈر مارک سے لیے اور کامیابی کی منزل کی طرف روان ہے تو آپ سب سے ایک سمجھیں ریکویسٹ ہے کہ اب یہ بڑے سٹیپ میں جا رہے ہیں یہ بھی جب دیکھتے ہوں گے تو دوکھوں کے لئے بھی دعا کرتے ہوں گے جتے بھی فارمرز سب کو لگزات کامیاب کرے اور ترقی دے سب آمین آمین تو فارمرز آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کبھی اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو نیچے دیئے کہ نمبر 0300 9641 990 پہ آپ ویڈسیپ کریں انشاءاللہ ہم اپنی میکسیمم ایفورٹ کریں گے کہ آپ تک ایک کوئیسٹی آنسر پنچائیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جائے